افضل زیادہ سنانتے مجبورے تسی سنانتے مجبورو آج بھی گالوں نہ دی ہندی پئیے اور قیامت تک ہندی رہ گی قیامت تک ہندی رہ گی گلہ بڑھیاں دینے چونیاں نے لیکن میں کناندر آؤ اپنے روٹ تے چلنا جاوان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے اندر اغفہ بیٹیے نمرود نے کہا انہوں اٹھا کے لے آؤ قلب کی تا دربار وچھ کھڑیاں کر دیتا انہیں کہا تک لے تو میری بیٹی ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے بیٹی تیریاں لیکن غلام میں ابراہیم دیاں میں بندی خدا دیاں میں سب کچھ ویکھ لے جو میں ویکھے کاش اوہ تیری اکھ بھی ویکھ دی اب آتو میں نو اپنے دین دی دعوت دینے میں اپنے دین دی دعوت دینی میں صرف کلمہ پڑیاں نہیں میں انہوں کے پڑھانے ہیں انہوں ٹورنے ہیں یہ دی تبلیغ کرنی ہیں کہہ دیو نا سبحان اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیو نو مسلمان خادمان وقت دی شادہ دیووے باوقت آبادشاہ ہوئے انہیں ہر ہر باورتیاں انہیں کیا جان چلی جائے گی یا کیا پرواہ نہیں ایک جان کہنا ہے اگر کروڑا جانا ہونی ہمیں گربان کر دین دی پھر کیوں یا گرم ریتے لٹا دیتا ہٹھان دے اندر میں کھان ٹھوک دیو پیران دے اندر میں کھان ٹھوک دیو انہیں کیا شیمہ ہے آشکہ دا او ڈر دے نہیں قضا تو اے جانا فدا کرن دے محبوب دی رضا تو کھڑیاں گلان لبنہ ہیں جنہاں لالیانے اوپر تے نہیں ہون میری باپ سیدھا رستا کوئی نہیں اللہ اکبر مار مار کے وحران کر دیتا انہیں کیا سون کیا تنہوں تکلیف نہیں ہوں دی انہیں کیا جفا جو ہو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ارے ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں ارے تکبیر ارے رسال ارے حیدری جیوے جیوے اپنی اپنی برداشت ہے پڑھ کے برداشت ہے پڑھ کے بیکھو نا منصور الحق جنہاں نے سولی دیتا گیا سولی چاڑ دیتا گیا پھر جلا دیتا گیا پھر انہیں دی سوا دریاء وی سوڑ دیتی پانی دے بل بیان وی شوئے آواز آوے انالحق یہ واقعہ نہیں میں سناندہ تھوڑا جب میں اشارہ کرنا برداشت اپنی اپنی ہیں میں اتھو گل کرنا جب برداشت اپنی اپنی ہیں برداشت اتنی ہیں انعام بھی اتنا ہے جنہاں نے سب کچھ مار کھا کے تہائے نہیں کی تھی انہاں کیا نہیں تو ہی ہیں انہاں نے پھر انعام کیا ملے نے کہ حضرت خاجہ منصور الحق جنہاں نصولی دیتا گیا انہاں دی ہمشیرہ سیئے جیڑی ہر روز جنگل نو نکل دی کوئی نہیں جاندہ کی مسئلہ ہے کی لینڈ جاندی کتھے جاندی خودوں لوکان دے زین بھی اتنے پلی اتنے سنون دے پاک زمینہ پاک زین منصور الحق دی ہمشیرہ حضرت خاجہ منصور الحق اس تلاش چھپے گئے کہ کتھے جاندی کی سلسلہ کی وہ جنگل پہ جاندی یعنی مقام رکھ دی یعنی ایک آسمانہ تو ارشان تو ایک پیالہ ہوں گا ہے شرابِ عشق خدا دے عشق دی شراب تا پیالہ فرشتے پیش کر دی وہ مونا لاندی تپی کے کندی حل میں مزید پیاسی ہوں مر رہی ہوں اور لاؤ پیاسی ہوں مر رہی ہوں اور لاؤ پیاسی ہوں مر رہی ہوں اور لاؤ خواجہ منصور نے بھی کھرا کٹیا کھرا نہ پیدے ہیں نا لوگ اہب اللہ کدھر جاندہ ہے کی کردہ ہے گل چنگی تے نہیں کسے نو تلاش کردہ پھر نا ہے تیجے اتنا زور تو اپنی تلاش دے لہو دا کہ میں کدھر آیا تھا جاندہ کدھر پھر آیا کس واسطے پہ جا گیا مقصد کی سی تیرے اندر ہی سب کو جی لبلہ سلطان صاحب بھول پہ سلطان لارفین بھول پہ فرمانین الف ایتن رب سچے دا حجر آیا تھا اور کڑے کعبِ لبدہ پھر میں کڑیاں مسیتاں کڑے مندر کڑے بدخانے جانا ہے ایتنا سلطان لارفین بھول پھول 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 خیدر دی تیرے اندر آب حیات ہو شاکدہ دیو ایتی میاں دی گل نہیں اوہ بجدہ ہی نہیں جڑا میں پیا کہنا شاکدہ دیو ہاں آب آ کڑے کا آب ہون اندر مطلب پھے علىезд کڑا آتی آو ہو ہاں مرنا تو پہلا مر کے باغو ہونا پھر کی مرنا ہے مرنا تو پہلا جڑے مر گئے باغو مرنا تو پہلا مر گئے باغو جنا حق دی رمز پچھاتی ہو خاجہ منصور الحق پچھے ٹورپیا پتہ کرا کتھے جانیے کی ماجرہ معاملہ کیے جدوں جنگل وچ گئے شب کے پچھے بیٹھ گئے وہ عبادت وچ مصروف ہو گئی فرشتہ پیالہ لے کے آیا انہیں پیتا کر دیا اے میں مر گئی اے مدتان دی پیاسے میں مر گئی حل میں مزید اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ خاجہ منصور تے گل کھل گئی پھر خالت گئی گل کھلی خلالت جاندیاں نے پر جڑ دید سجاندی جاندے نے وہ مرنوں قد گھبران دے نے اللہ اکبر تے منصور پیچھے کھڑے نے کہندے نے اللہ دا واسطہ ہی ایک گھٹ دے دے جنہوں رب دا واسطہ دتا پہندی تھنڈیاں نکلی پر رب دا نہ سن کے آخری گھٹ دے دتا تے کہیں لگے آہ کیوں نکلیا چیخ کیوں ماریا انہیں آکیا میں تے دریاء حضم کر جان والیاں لیکن منہوں خطر آئے اے ایک گھٹ پچان واسطے تیرے بچ برداش ہے یا کوئی نہیں پھر کیوں یا ایک گھٹ پیتا پکار اٹھے انالعق میں منصور نہیں میں حق میں یا اللہ سمجھنے والے جان دے سن منصور وچ کوئی ہور پیا بول دے پر شریعت دا فتوہ ظاہر تے وے انہ نے ڈنگ دیتا وہ سولی چڑھ کے پھر بھی آکھنا انالحق وہ دے ہاتھ لا دیتے پھر بھی کہیں انالحق پیر جدا کر دیتے کٹ دیتے پھر آکھنا انالحق انہیں ہنے ہنے کھاں کر دیتیا پھر بھی کہیں دینے انالحق ٹکڑے ٹکڑے جسم کر دیتا تے ہر ٹکڑے چوہ آواز پیا بے انالحق آواز بھی آ دیتا میں تے انہیں دی گل کر رہے ہیں جنہیں دی اودوں میں آواز نہیں رکھی بہت رواجات جاؤں دے جلا دیتا تجڑی سواہ شٹی سواہ دیاں سریاں چوبھی آوازوں دیتے انالحق سواہ نو دریاں دے پانی میں شٹیا تے پانی ابلے لگ پیا تے آواز آئی انالحق اور ایک اے بھی آواز آئی آواز میرے انہاں جملیاں تے اطراب کل والیو منسولی دین والیو یہ منصور بولدہ منصور ہندہ تے بڑے چردہ مر گیا ہندہ نہیں سمجھے آپ میری بات کو آپ میری بات کو نہیں سمجھے افسوس آپ بات کو نہیں سمجھے منصور ہندہ تے مر گیا ہندہ یہ جنہوں موت ہی نہیں پیئے ہندھی یہ کون ہو سکتا ہے ہاں ہاں آبا پینے ہوئے آبا پینے ہوئے آبا پینے ہوئے مٹی کی مورت وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں وہ مجھ میں بولتا ہے بولو نہ وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہ مل کے پڑو وہ مجھ میں بولتا ہے وہ مجھ میں بولتا ہے وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں خدا کی قسم یہ کوئی بہر روپیا ہے میں نہیں ہوں یہ کس کا تماشا ہے میں نہیں ہوں یہ کون آیا میں نہیں ہوں سولیت جڑ کے بولے وہ مجھ میں بولتا ہے میں ہمیں گالا آگئی ہمیں گالا آگئی ہمیں گالا آگئی کدے کدے شوق دے اندر میں نہ دسن والیاں دس بہنوں ہاں ہاں اے گڑیوں نے گڑیوں نے لسن دیا اے گلاخہ ساسا نے نئی سن تیرے دسن دیا وہ مجھ میں بولتا ہے وہ مجھ میں بولتا ہے جمیل صاحب وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں تجھے دھوکا ہوا ہے تو نے غلط دیکھا ہے تو نے غلط سنا ہے میں نہیں ہوں پتہ نے کتے وسط ہے کتھوں دے پتے دست ہے وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں حضرت رغفہ شادہ دی بکھونا اپنے اپنے مقدر دی ہوں دی یہ گل باپ نمرود مردود اس سے دید دی نبی دے نکاح جھ میں ہوں دی یہ انہیں مرود دادا ماد ایک نبی پہ بڑھن دے وہاں مولا تم بے پروائیں بے نیازیں رغفہ شادہ دینوں اللہ پتر تے پتر دیتے یہوں دے وی بیٹے دیتے یہاں اللہ بیٹے دیتے نہیں نیک بناویں فرمایا میں ویانو نبوہ دے چھ ڈیا آواز نہیں آرہی آپ کی للکار کے دراغ ہاں ہاں رغفہ دے پیراں دے اندر میں کھاں اے گل کر رہے سن رغفہ دے پیراں دے اندر میں کھاں رغفہ دے ہاں ہتھان دے اندر میں کھاں ظل رغفہ لوں تے تیرے تے لٹا دیتا جنوں عزمہ لیا جنوں عزمہ لیا پھر جبریل ہوں دوڑایا فرمایا رغفہ نوں اپنے پرانتے چک یا اللہ نمرود دی بیٹی یہ فرمایا اساں رشتے کدے نہیں بیکھے اسی اکی دے بیکھنے ہاں ہاں اب ظلزے آ ترتالی چوتالیس سال ہو گئے نے تو انوں ایک پیغام دے رہے ہیں اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے عمل بعد وچھوندہ ہے عقیدہ پہلے ہوندہ ہے اللہ فرمادہ ہے اساں رنگ کدے نہیں بیکھے اساں نسلہ کدے نہیں بیکھیاں اساں رشتے کدے نہیں بیکھے اسی اندروں بیکھنے ہاں یا اللہ نمرود دی بیٹی یہ فرمایا میری پیاری بندی یہ اج میں چانا کانڈ تیری ہوئے پیر رغفہ دے اومن اتے بیٹھی ہوئے نمرود نو بھی پتا چلے ابراہیم نو جڑے من دے نے اونا نو ہی نام کی مل دے رغفہ جبریل دے اتے سمار ہوئی ہاں ہاں بانی شہزہ دیئے کسے واسطے ہاتھی دا انتخاب کسے واسطے ہوای جہاد دا انتخاب پر تیری سواری واسطے جبریل آ گیا فرمایا جبریل چک لے یا اللہ کی قرآن فرمایا ابراہیم دی باہر کا وچ لے جا ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ دے اندر پہنچا دیتی فرمایا اللہ سجنا اساں تیرے حوالے کر دیتی یہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرتِ لوت علیہ السلام دے نکا دے اندر دے کے نبی دی بیوی بنا دیتی کہہ دیونا سبحان اللہ آہا آہا وقت قدریا اللہ فرما دے میں جنوں چاہاں اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وطن دے الملک منتشا جنوں چاہاں میں ملک دے دیاں جنوں چاہاں میں ملک کھولاں جنوں چاہاں میں عزت دے دیاں جنوں چاہاں میں ظلیل کر دے ماں وقت کوئی نہیں لگ دا دیر کوئی نہیں لگ دی میرا زور کوئی نہیں لگ دا میں ارادہ کرنا ہو جان دا ہے ہاں میرے نبی نوں ظلیل کرن دا ارادہ کرن والے آہا وے کیون ظلیل کاؤنوں دا ہے عزت کے نوں مل دیئے سادن والے وے خوے کے پسڑن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اللہ نے فرمایا جبریلہ کی کرنا ہے یا اللہ تیریاں تصویہاں پہ پڑھنا فرمایا نہیں جا ابراہیم علیہ السلام دے سجے پاسے کھڑا ہو جا اے مکائل کی پہ کرنا ہے یا اللہ تیریاں تصویہاں پہ پڑھنا فرمایا ٹر جا ابراہیم دے کھپے پاسے چلا جا جبریل ٹرین لگے فرمایا یار واسطے سوٹ بھی جنت جو لے کے جاؤ اسرافی لاکی کرنا ہے یا اللہ تیریاں تصویہاں پڑھنا فرمایا یار دا کھانا ساڑے ذمہ میں جا جنت جو کھانا لے جا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تصویر تے اللہ تعالیٰ نے ایک شیکن تو پہلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا جڑا ابراہیم نوں پنکے پہ جلدہ ہے جبریلہ تخت چکا جنت جو تخت لے آنگا ابراہیم آگ دیوچ بعد اچھ پہنچے تے تخت پہلے بچھا دیتا بولو 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 بولوٹ سوبتان چنگیاں هون مقدر چنگے ہو جاندے میں کیا کیا سوبتان چنگیاں هون یار چنگے بڑھائئے مقدر بدل جاندے پر ساڑے تا تُسЕ نیڑے ہنوں دے یار چنگے بنائئے مقدر چنگے ہو جاندے شوبتان اچھیاں اختیار کرئئے مقدر بدل لاندے چنگیاں نا اللہ із اے چنگی نے بجان دیئے اللہ اکبر اتھے کی ہویا اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا ایک پرندہ جنہا اگدہ کما پیا کر دے میں اس دے دل دیا آباد سنئیے اپنے آپنوں اگدہ اندر گرانا چاندہ خود اگدہ جا کے سڑنا چاندہ انہوں پوچھتے ہیں نو کی معاملہ جبریل کہہ سکتا سی یا اللہ سڑن دے اسے میرا معاملہ کہا دے تیرا معاملہ کہا دے اپنے آپ جو سڑن لگا ہے ڈگ کے خود اگدہ اپنے آپ نو گران لگا ہے خود گران لگا ہے نہ تو سٹیا نہ میں سٹیا نہ نمرہود نے سٹیا فرمایا نئی نئی نو پوچھ میں نہ پوکے کہنا پوچھے جبریل نے کہا یا اللہ تم اللہ ہے تو اللہ ہے مولا کریم کیسے دارے دا منشی تھے نہیں کیوں دس چھتے تھے نو پتا لگے تھے نو بھی تھے پتا ہے فرمایا پتا تھے ہے لیکن پوچھے جبریل قریب آیا اور اپنے آپ نو اگویچ کیوں گرانا ہے اگویچ سڑ جائیں گا مر جائیں گا ہونیا کیا میں نو تے پتا ہے اگ میں بجھان جو گا نہیں ایک چھٹا کی میرا وزن ہے ایک چھٹا کی میرا وزن ہے میں موویچ چونجوے پاڑی لینک آیا آسا اگے بکھیا بارہ میلان بے اندر آگی آگے میں سوچے آپ بجھاتے نہیں سکھتا پر اپنے آپ نو ابراہیم دنال سارتے سکھنا میں اس اگنو بجھاتے نہیں سکھتا لیکن ابراہیم دنال اپنے آپ نو ہاں ہاں لانیا تے سوکھیان لانیا تے سوکھیان کاموں کی والے بدل دے رہندے ہو تے یار سجن بھی بدل دے رہندے ہو دوست بھی بدل دے رہندے ہو پر نئی نئی لانیا تے سوکھیان سوکھیان اکھیاں بانیا پتران دیا لاشا ہوتے ہنجو نام بہان لیج میں توں رادیوں میں حسین رادی لانیا تے سوکھیان اکبر بھی دے دیتا سر بھی دے دیتا قاسم بھی دیتا آون بھی گئے محمد بھی عباس بھی گئے اپنی جان بھی دیتی کہ نے لے سجنہ سا توڑ نبھائی کچھ یاد ہے میں کی بیان کر رہے سب ایک پریندہ پی پھر اللہ نے فرما جبریل پچ کی چان اتھ آگے انہیں کہ بجھا تھی نہیں سکھ دا میں اپنے اپنوں گرہ تھی سکھ نام فرمایا جبریل اس نے ارادہ کی تہ نیت کی تھی اجہ اس نے کی تا کچھ نہیں انعام دی یاد کی انعام دے میرا اس پر انت دانائیں اندلیب باغا میں چھوئی بوجہ پہ مار دی یاد اللہ میں فرمایا نہیں قیامت تک تیری آون والی ساری نسل نوی نام دے دی ایک اور نکا جی جان وال نکی جی چھوٹی جی چیز تیری نظر دے اندر پرے تیری میری نظر بے چھوٹی آنے اپنے آپ نو والا سمجھ آنے کر ہر جان دار دا خدا آئے تیج میں تین پیاری نا جان اس طرح کیڑی نو بھی پیاری مکھی نو بھی جان پیاری ایک مکھی اپنے مو دے اندر پانی دا ذرہ لے کے تپی دور دی اوس اگول جا رہی اللہ نے فرمایا جبریل دا بھی رستہ روک پچھے آنکھ آنے انہ کیا میں ذات دیتے مکھی آن کتھے چلی آن انہ کیا میں مو بھی پانی لے کے چلی آن پتہ چلے نمرود نے آگ چلائی میں بردوس نہیں کر سکتی جبریل نے کیا کم لی اے پانی دا ذرہ اے دنال پارا مربع میل دے اندر آگ جل رہی کیا بجھ جائے گی انہ کیا بجھ نہ بجھ خریدار آمی چنانتے آئے گا چان والے آمی چنان میرا آج آج آگ اللہ نے فرمایا جبریل انہوں بھی خوش خبری سنا دے اے مکھی گے رب تیرے نال وعدہ کر دے میر تنوی دی جزائے دینا انا میں دینا اگر زہر بھی چوس کے آئیں کی شہد ہو جائے گا کہہ دیو نا سبحان اللہ للکار کے پیار نال امام لات ہے ہو گیا تاریخ دا لڑکا بازی جت گیا حضرت تاریخ دا پتر ابراہیم بازی جت گیا جڑا رب بن کے تخت بیٹھا زی زلیل ہو گیا تنہائی وج کلیاں ابراہیم علیہ السلام نو بلایا اٹھ دی جوانی ابراہیم علیہ السلام بعد روایات آن دے اندر آن دے تیرہ یا ستارہ سال دا شہد دا کھڑا تے وقت دا بادشاہ خدا تخت بھی کم دائے آپ بھی کم دائے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں سارا کوئی سمجھ گیا مہربانی کر رہے اے میرا سارا جلہ کوئی چھوٹا کھیل میں بڑھایا ہے نا یہ بگڑ جائے گا تیرا بگڑنا کچھ نہیں تو جتھے چاہیں گا اللہ مال کھا لیا کوئم دا کوئم دی چمڑی پٹن واس دی بیٹھے بجلی سستی ہو گئی تو مبارک تیل سستا ہو گیا تو مبارک میاں صاحب صاحب تو بڑی مبارک تو مبارک کوئم بڑیاں باد دو آم پی دین دی جے بارہ سال دا بکھا شیر ان والا سمیت اللہ اس ملک دی خیر فرما آمین تے آکو آمین اللہ اکبر یا اللہ کو افار روک آدم دا غلام بے تقدیر بدل جائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ہاتھ جوڑے تے اندر بھر کے راب رہی نا پیر پیر کتاب اندر رہن دا کل نے بلایا پتا زلیل ہونا تے ہاتھ جوڑ کے کہے میر بانی کر میرے پند دا ایک ایک نہیں میں چھوٹا پر میر بانی کر نبی رقیق قلب ہندے نبی رحم دل ہندے میرے رحم کر دے میں جو بھی ایمان حضرت ابراہیم علیہ سلام آپ نے شہر بابل چھوڑیا اور ہجرہ دہرادہ فرماتا ہجرہ دہرادہ کردے روایتان دو مل دیا نال حضرت لوت علیہ سلام چلے ایک روایت مل دا کہ حضرت سائرہ بھی نال لیکن بعض کتاب چاہون دا کہ حضرت لوت علیہ سلام نال نال اور اے جدو اگ بلزار ہو یہ نا تے فر ابراہیم علیہ سلام دے بڑے ووٹ شہر بابل دے بڑے مسلمان ہوئے بڑے لوگوں نے کلمہ پڑھیا نال جاندہ ارادہ کیتا فرمایا نہیں تو اڈا یہ تیر رہنا بہتر ہے جو تو دین سمجھایا گیا ہے ہون تس مبلغ ہو حسن تے سب کچھ مولوی دے ذمہ ہے نا آئے آئے کل اللہ نہیں پہ ہوں دی سیطان ملک رحمان ملک اگر پھر ایک آیا شاہ صاحب انہاں نکلمہ ہی نہیں آیا ستے ہی خیران حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لیکن سچے ہیں لوگان سچے ہیں گلہ تو انہوں سنانے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا حجرت اللہ نے فرما حجرت کرو نبی دی نال حضرت لوت علیہ السلام اور اوہی نبرود دی بیٹی سارے نے اسرار کی تا اسرار جانا لیکن رقفہ دا اسرار بہت زیادہ بڑھ گیا انہیں کہ میں تو اٹھے نال جانا حضرت لوت علیہ السلام نے بھی نال جان واسرار کی تا آپ لے کے چلے ایک مقام آیا ایک شہر آیا جس دے اندر جا کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام دا نکاح حضرت رغفہ خاتون شہزادی دنال فرما دیتا آپ تنہ تنہ پھر سفر جاری ہاں ہاں سفر کر دے رہے اللہ دیدین واسطے چل دیا چل دیا ایک جنگل جو گزر ہویا دیکھ سارے نوجوان جنگل پر ہے تے بڑے بڑے قیمتی لباس پائے اینج معلوم ہندہ جو میں چون چون کہ کسے نے چوان لے آن دے قریب ہو کے پچھے آئے کی منظر ایتھ روڑا قاد ہے ایش اور قاد ہے کوئی ملہ لگ تو اڈی اید ہو نہ کیا نہیں گل ہو رہے کیلی گل لے انہ کیا مسافرہ سال ایک مو شا آگے ہاں ساٹھا ایک بادشاہ ادھی کوئک تھی شہزادی وقت دا بادشاہ ادھی تھی ایک کوئک آج سات دن دائے میلا لگ گئے اجڑے خوبصورت نوجوان پہ بیخ شہزادی نے اپنے باپ کنوں اجازت لئیے مہن کا ادھے نال کرنا جڑا میری اکھن انتخاب کرے گی جنہوں میں آپ پسند کرانگا حضرت زیدنا ابراہیم علیہ سلام اُڑنی دے سوار نے وہ دو جو چار نوجوان گلہ پہ کر دے نے ابراہیم علیہ سلام نال آو بیخ آو تکلے آو ہاتھی دے شہزادی سوار اج سات دن ہو گئے بندہ سمجھ وچ کوئی نہیں آن دا ادھے ہاتھ وچ قیمتی جواہ رات دا ہارے موتیاں دا لال دا جواہ رات نال جڑے ہو یا ہارے جنہوں پسند کرے گی ادھے گل پا دے گی اچھا اے معاملہ انا کہ ہاں سات دن ہو گئے اے مہمہ حالی نہیں ہو رہا اے مشکل حالی نہیں ہو رہی مصری نوجوان یمنی نوجوان شام دے نوجوان بڑھ بڑھ ملک شہزاد بھی آئے نے وزیر زاد بھی آئے نے لیکن شہزاد سی سمجھ دے اندر کوئی نوجوان نہیں آن دا اے گل پہ یا آن دیا آن سن صدق جام آن سوچ دوں آن سمجھ دوں کتے گئے ہو میں دونوں مصر دے قریب لے کے چلے آن تُس یہ کام وں کی دوں پیچھا ہو ہاں ہاں ایک ناب یہ دیا نے ہے ایک نوجوان اٹھری دے سوار کھڑے مسافرے سفر کردہ کردہ اے میں جنگل چوبیا گدردہ پر اے میں کیوں آنکھاں اے میں تے نہیں انہیں باگ ادھر پھیڑ دی دیا او جنہوں خواب جم لیا سائیں ہوتے نوں پی لب دیا آہ 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 جنہوں خواب آہ لٹے آئی جنہوں خواب آہ لٹے آئی اے میں بہانے بڑا کے تے نوں پی لب دیا جنہوں ملنا نہیں سی تعددار کیوں دی تاز آئی اون دا سوار مہار نوں کھت کے کھڑے کپڑے مٹی نال پھرے ہوئے نے مسافر زلفان مٹی نال پھر یا ہوئے آن گرد آلو چہر جنہوں آکے کھڑے ہوئے نوجوان نال گلہ کی تیا سوار اس نے ہاتھی دیا لگا ماں پھر دی تیا ہاتھی نوں مبنا ہونا آیا مخلوق چوچ چیر دا ہویا ہاتھی شاید آدی دایا کہ رک گیا ہار چکیا ابراہیم علیہ السلام دے گلے دے اندر پا دی تا ایک کون حضرت سائرہ حضرت سارہ خاتون نبی دی بیوی حضرت اسحاق نبی دی اممہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اسحاق نبی دی ماں بڑن والی کون ساتھ نبی ایک کون شازادی مولا میں پھر کون گا تیریاں بے نیازیاں نے تیرے فیصلے نے یہ تھے دم مارند کسے نوا نہیں ایدہ بی باپ کافر ایدہ بی باپ کافر تی سارہ بیوی بی بندی ابراہیم دی ماں بی بندی ایدر دی سا آق دی اب آئی ابراہیم بادشاہ پتا چل گیا مبارک مبارک ہوئے مبارک ہوئے تو اڈی شہزادی نے انتخاب کر لیا انہیں شکر سات دن ہو گئے انہیں مسئلہ حل ہو گئے سات دن ہو گئے کوئی بندہ سمجھ بچ نہیں ہوں گا گھر لیا آن گیا غسل کر آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام غسل کر آؤ تے دولہ بناؤ ان جد ان نو آیا تے غسل دتا تے اینجسی جی میں بدلیاں چوچان نکل آیا کہہ دے سبحان اللہ علیاس صاحب دی آمد تے کہہ دے سبحان اللہ حاجی محمد علیاس صاحب سے دوا اینج معلوم ہوں دے جی میں بدلیاں چوہوں چند نکل آیا اس باستے کے کہوں نے ان دی پیشان میں چکیے سارا ست دن آگے میں تُو بڑے بڑے جوان میں تیری سمجھ میں کوئی نہیں آیا آیا تھے ابراہیم کیوں آیا انہیں آکھے چھپ کار مال میں نہیں جان دی ابراہیم کونے میں نہیں جان دی سان کونے میں دے دے مطھے میں جڑا محمد نور وکھے ادھے تے مر گئی ہو بڑے 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 ہار پہ گئے دولہ صاحب بھی آگئے آگ کے پہلے سارا انہوں فرمایا پاڑنا لا الہ الا اللہ ابراہیم غلیل انہیں کہا ٹھیک ہے حضور میں تھے بڑے چردہ تو انہوں منے ہیں ملاقاتہ جو ہی ہے منے ہیں بڑی دیرد ہے انہیں کہا جس کام نو آئے ہیں جس کام کو آئے ہیں جس کام کو آئے ہیں میں کیا کہ پھر اصا یہ سمجھیا کہ ساتہ دار دہ لیلہ پہنتیہ دار دہ ویچنا ہے اسی میں اپنے کام تے ڈٹے ہیں جس کام کو آئے ہیں چھوڑیاں پھیری آؤ داتری تھلیوں رکھے پھیرو جس کام کو آئے ہیں بڑا ہو گیا ہوں اوہ سانو کون بٹا بڑا والا سڈیو سوڑے نلی لگ گئی جڑا دھوڑ نبھا بڑا بڑا والا انشاءاللہ انشاءاللہ ان اگو ملاقات کدو ہونے ہیں پکی کھالے کیوں جی بڑھ والے دین اید بڑھ والے دین پڑھئے کہ جو بہنوں کٹھائی کھال لئیے بڑھ ایسے بڑھ دنوں اید ہے نا تو سنگھ دن گھن گھن کے پہ گزار دے ہوئے تے چھترے کم دینے تو انویق کے اللہ اکبر بدھنوں اید ہے ناو وجہ پڑھ لئیے چونکہ جڑی چھوٹی اید سی نا وہ بھی اصلا ناو وجہ پڑھی سی لیکن ہون فرق تقریباً سوا گھنٹہ تو بھی زیادہ پہ گئے اینجی ہے نا وہ دنوں روزہ کھلنا سی سوا سات وجہ تے ہون مغرب دی نماز دیئے غالباً پونے چھے بجے دے قریب بہجو رانہ صاحب بہجو تو ایک تے ایک گل سن لو کہ یہ تُساں کچھ سننا ہے کی خیال ہے تے پھر تُسی ویلے ناڑا ہے ناو وجہ تے جماعت کھڑی ہو جانی جماعت تے تقریر نہیں ہونی تقریر پہلے ہونی ہے تے بڑھ بھاب کے آئے ہو بدو کھڑی لی ببور کھڑی لی ちょっと